نیاج ہونروری سپریم کورٹ کے علیگا مسلم یونسٹی کے مائنورٹی کاریکٹر کے سلسلے میں جو فیصلہ آیا ہے اس کا ہم لوگ استقبال کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے یہ اس کا فیصلہ ایک تاریخی اور ہسٹوریکل فیصلہ ہے خاص کر جس طریقے سے سپریم کورٹ نے اپنے ہی نائنٹین سکسٹی سیون کے فیصلے کو اپ ہیلڈ کیا ہے جس میں کی اس کے مائنورٹی کاریکٹر کو ختم کیا گیا تھا اور جو یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کو ایک ریگولر بنچ کے سامنے رکھا جائے گا اور وہ یہ ریٹمائن کریں کہ ویدر ایٹ واس اسٹیبلش بائی مائنورٹی تو ہم لوگ پاس مور دین ایناف ہسٹوریکل اور فیکچول ایویڈنسز موجود ہیں جس سے کہ یہ بات آسانی سے ثابت کی جا سکتی ہے کہ علیگل مسلم یونسٹی کو مسلمانوں نے ہی مسلمانوں کی تعلیم کے لیے مسلمانوں کے پیسے سے اور مسلمانوں کے ڈونیشن سے ہی قائم کیا تھا برحال علاباد ہائی کورٹ سے لے کر کے اور آج سپریم کورٹ تک یہ ایک لمبا سفر ہم سمجھتے ہیں کہ تیع کیا گیا ہے اور اس میں کچھ حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اب علیگل یونسٹی کے مائنورٹی کاریکٹر کے راستے میں جو بھی رکاوٹے تھیں وہ انشاءاللہ دور ہوں گی اور سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے اس ملک میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے مدرسط العلوم کے نام سے ادارہ قائم کیا جس کو کی آگے چل کر دس فروری ایٹین سیمیٹی ٹو کو سر سید نے کالج کی شکل میں تبدیل کیا اور اپنے تاریخی تقریر میں اس موقع پر سر سید نے فرمایا تھا کہ یہ ادارہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ہی قائم کیا گیا ہے جس سے کہ مسلمانوں کے اندر ایک سائنٹیفک ٹیمپر پیدا کیا جائے اور یہ ادارہ آگے چل کر کے ایک یونسٹی کی شکل لے گا جو کی کیمبرج اور اکسورٹ کی یونسٹی کی طرح جہاں پہ تعلیم دی جائے گی تو لہذا یہ انیس سو بیس میں کس طریقے سے یہ یونسٹی بنی اور تب سے لے کر کے آج تک اس یونسٹی نے کتنے اہم پرسنیلٹیز کو پیدا کیا ہے جنہوں نے کہ ہر ملک کے ہر محاصف پر ملک کو صحیح راہ پر تعمیر ترقی کے راہ پر لے جانے کے اپنی خدمات انجام دیں